رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن اور موت کی مستال اس طرح ہے جیسے کسی کے تین دوست ہوں ان میں سے پہلا دوست اس کا مال ہو وہ کہے اپنی چاہت کے مطابق جو لینا ہے لے لو دوسرا کہے میں تیرے ساتھ ہوں لیکن جب تو مر جائے گا تو میں تجھ سے جدا ہو جاؤں گا تیسرا کہے میں تیرے ساتھ ہوں تیرے ساتھ ہی نکلوں گا پہلا دوست مال ہے دوسرا اس کی اولاد ہے اور تیسرا اس کا عمل ہے مال اور اولاد مرنے کے بعد دونوں ہی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں اور انسان اکیلہ رہ جاتا ہے کس کے ساتھ صرف اپنے عمل کے ساتھ لہٰذا جس کا عمل اچھا ہوتا ہے اس کے لیے موت کے بعد کی زندگی خوشگوار ہو جاتی ہے اور جس کا عمل اچھا نہیں ہوتا پھر اس کے لیے دنیا کی راحتیں دنیا کا پیچھے چھوڑا ہوا مال کسی کام نہیں آتا اس کو کوئی فائدہ نہیں دیتا آخرت کب سے شروع ہوتی ہے آخرت انسان کی موت سے شروع ہوتی ہے جہاں تک موت کا تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل نفس زائقت الموت ہر شخص کو موت کا مزہ چکنا ہے موت ایک ایسی حقیقت ہے جس میں دنیا کے دو انسانوں کے بیچ میں بھی اختلاف نہیں ہر شخص کو ایک وقت گزارنے کے بعد اس پلانٹ پر بلاخر مرنا ہی مرنا ہے یہاں سے تو جانا ہی جانا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے کہہ دیجئے تمہیں موت کا فرشتہ قبض کر لے گا جو تم پر مقرر کیا گیا ہے پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے ہم سب موت سے بھاگتے ہیں موت کو کوئی پسند نہیں کرتا ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم بچ جائیں جب کسی کی موت کی خبر سنتے ہیں تو ہم کہتے ہیں شکر ہے یہ میری میں تو بچا ہوں میں تو بھی زندہ ہوں لیکن ایک دن تو ہمارا وقت بھی آ جائے گا وَجَأَتْسَكْرَتُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدٍ اور موت کی بےہوشی حق کسی پر ساتھ آئے گی یہ ہے وہ جس سے تم بھاگتے تھے ہر شکر موت سے بھاگتا ہے لیکن موت تو سامنے سے آ رہی ہے اور جب اس کا وقت ہوگا وہ آ کے پکڑ لے گی موت کے وقت سنیک فرشتے آتے ہیں اور برے کے پاس وہ فرشتے آتے ہیں جو ان کو مار مار کے جان نکالتے ہیں لہٰذا موت کا ذکر سن کے ہنسنا اقل مندی کی بات نہیں ہے موت کا ذکر اقل مند انسانوں کو رولا دیتا ہے کہ ایک دن ہمیں اللہ کے پاس واپس جانا ہے وہ دن کیسا ہوگا میں کہاں ہوں گی کیا کسی ہسپتال میں یا گھر میں یا کسی سڑک پر موت جس جگہ پر آنی ہے وہیں پر آئے گی اور آ کر رہے گی لہٰذا اگر تو ہمارے آمال نیک ہوئے تو پھر فرشتے استقبال کریں گے اور پھر انسان کو تیار کر کے نہلا دھلا کر رب کی ملاقات کے لئے روانہ کر دیا جاتا ہے